ہم نے وہ ڈائریاں دیکھی ہیں جو ہم نے پانچ سال میں پہلے پہلے لکھے اور پانچ سال بعد میں ڈائریاں دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں میں پتہ ہیں تو کون ایسے انسان کیسے بتائیے آپ کو جائے دیپریشن میں رہا سوشاند سنگھ راجبوت کے ساتھ کیا ہوا کیا انہوں نے اپنی مرضی سے خودکشی کی یا پھر انہیں خودکشی کیلئے مجبور کیا گیا ایسے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جواب مل نہیں رہا سوشاند کی ایکس گرل فرنڈ انکیتہ لکھنڈی سوشاند کی کافی قریبی تھی اور سوشاند کے بارے میں جو کچھ انکیتہ نے بتایا اس کے بعد سوال کئی سارے اور بھی کھڑے ہوتی اس کو شائریاں پڑھنے کا شوق تھا وہ شائریاں بولنا اسے اچھا رکھتا تھا وہ ایسے لوگوں سے ملنا چاہتا تھا جو بہت very intelligent جیسے شیکھر کپور سر ایسے شیکھر کپور سر سن liaison علی بے جانچی2 نطق ہے وہ ایسے بے جو کرتے ہیں اچھ رہے ہیں وہ اکیشستان watو جو شیئرے ہیں وہ ایک چیز aconteceu وہ ایک چیز کیشوہ وہ ایسے بہت وہ ایک بات وہ ایسے لگے تھا وہ ایسے بہت چیز کو گھن chuشت نہیں ہے اسے بہت جائیں خود رہے ہیں وہ ایسے پچھ کو کھانا ہونے کی مہت کے لگتا تھا وہ ایک بہت کیロی ہے وہ بہت ح backbone سوال چھوڈس طرح اگر سے کہتا تھا.. پوچھا ہیسے ہیں کہ وہ خوش رہتا تھا یہاں ہی ہوتی ہیں جب آپ چھوٹی چیزوں میں دیکھتے ہیں اور سوشان وہاں ہی دیکھتا تھا ان چھوڑی چیزوں میں کچھ تھا اس کو بڑا کرنا تھا دیفینیٹلی وہ بڑے سپنے دیکھتا تھا لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ کال کو نہیں بھی ہوا اوکی آم فائن میں نہیں ہوا کہیں نہ کہیں آپ پرپیر رہتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اوپر چڑھ رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ بہت چیز ہے ہر انسان جو آگے بڑھتا ہے اس کو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو دھگ رہتا ہے کہ میں کچھ غلط نہ کر لو ہمیں ٹلچے نہ چلا جاؤ اس کو پتا تھا کل کو کچھ کوئی غلطی بھی ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر کچھ نہیں کر پا ہے کہ یہاں نہیں کر پا ہے تو بھی شاید وہاں کر لو پا اس کو پانچ سال کی بڑھتا تھا میں نے وہ دائریہ دیکھی ہیں جو ہم نے پانچ سال پہلے لکھے اور پانچ سال پہلے دیکھتے ہیں وہ ساری چیزوں میں پتا ہے ایسے انسان کیسے بتائیے آپ مجھے اندفریشوں میں جا سکتا ہے آپ مجھے بتائیے is it possible that مجھے بتائیے مجھے اندفریشوں میں پانچ سال پہلے دیوشوں میں پہلے ہوں اندفریشوں میں پانچ سال پہلے نہیں میں 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 بھی اور فگذارے سارے لکھس کی اوٹ اور وہ ایک ڈائری کا بھی ذکر کر رہی ہے جس میں بہت کچھ سوشانت نے لکھا تھا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بتائیں گے پریوار کے ساتھ کھڑے رہنے والے سوشانت سنگھ راجپوت اپنی بہن سے ایک سال میں ایک بار بات کیا کرتے تھے پیتہ کے پاس سوشانت کا نمبر نہیں تھا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشانت واقعی کسی دباو میں تھے نیوز تک بھیوں